موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرہ لی صدری ویسر لی امری وہلالغدتا من لسانی افقہ قولی اما بعد یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ فقہ تقاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا بنبنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ ساری تعریف و تذبیر اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو حیو القیوم ہے جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے بے حساب درود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہمہ صلی علی محمدی وعلا علی محمدن کما صلیتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکاہمی دمجید اللہمہ بارک علی محمدی وعلا علی محمدن اللہمہ بارک علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکاہمی دمجید سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کے بیج بات کرنے کے لئے مجھے یہاں پر گریس ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے اس پلیٹ فارم پر یہاں سے بات کرنے کا موقع دیا ہے اور آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج عید کا چوتہ دن ہے چار دن گزر گئے اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو چار دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ کے گھروں کو لوگ اس طریقے سے آباد کی ہوئے تھے کہ فجر میں دیکھئے یا عشاء میں دیکھئے یا زہر میں دیکھئے ہر نماز میں اللہ کے گھروں کو آباد کیا گیا لیکن جیسے ہی رمضان کی عید قتم ہوئی جیسے ہی عید کا دوسرا دن گزرا یا عید کی فجر سے ہم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے گھروں سے کم ہوتے ہوئے نظر آئے اور آج چوتہ دن ہے میں نے ابھی ابھی رستے میں ایک جگہ ہم نے نماز ادا کی صرف ایک صف کی جماعت عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی یہ اس کا مطلب کیا ہے یہ چیز ہم تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو نماز پڑھتے تھے کیا وہ صرف رمضانی مسلمان تھے کیا اللہ تعالی نے صرف ہم کو رمضان میں عبادت کرنے کے لئے کہا پھر بعد میں کیا ہم کو عبادت نہیں کرنا ہے یہ بات ہم میں دیکھتے ہوئے برحال ہم کئی سالوں سے یہ چیز کو دیکھتے آ رہے ہیں پھر ایک مرتبہ میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے گھروں کو ہم نے پھر سے عید جیسے ہی ختم بھی اللہ کے گھروں کو غیر عبادت کر دیا جو نماز کے پاہبن ہیں وہ تو نماز پڑھیں گے جو پانچ وقت کی نماز کے پاہبن ہیں وہ نماز پڑھیں گے جو اللہ کے لئے رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تحجد میں اٹھتے ہیں وہ تو اللہ کو یاد کریں گے جو فجر کی نماز کے بعد خوران کی تلاوت کرتے ہیں وہ تو یاد کریں گے لیکن میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں جو رمضان کے مہینے میں ریگولر پانچ وقت کی نماز پڑھے اور اللہ کے گھروں کی طرف آئے اور اس کے بعد اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا کیا معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا یہ بات کے اوپر ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضررت ہے جبکہ بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے جو اللہ کے گھروں کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ اس کو نیکی دیتے ہیں دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ مسجد میں آتا ہے اور جب تک وہ بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں جب وہ بندہ مسجد میں آتا ہے اور باجمات نماز پڑھتا ہے ستاویز درجے باجمات نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہو اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما اللہم ارحمہ اے اللہ اس بندے پر رحم فرما اللہم اعتوبو علیہ اے اللہ اس بندے کی توبہ خبول فرما یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں پھر ہم لوگوں کو کیا ہو چکا ہے بخاری کی یہ حدیث ہم کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے گھروں کو غیر آباد کر چکے ہیں جیسے عید ختم ہوئی ہم غیب ہو گئے مسجدوں سے جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرقا بربک الکریم اے انسان تجھے اپنے رب کے پاس آنے سے کس بات نے روک رکھا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نہیں نوازا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے ہاتھ پیر نہیں دیے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین ذہن دیا اگر سوچئے کہ ہمارے اس برین کا ہمارے اس دماغ کا ایک حصے کی رگ اگر ہٹ گئی تو ہم بھی کنڈی کے اوپر جا کے کچھرا چھننے والوں کے جیسے ہو جائیں گے ایک رگ اگر ہٹ گئی یا ایک رگ اگر وہ ہو گئی پھر کیا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی گھروں کی طرف نہیں آ رہے ہیں آئے کپاہش کو دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے دیکھئے کسی کا ایک ہاتھ یا ایک پیر نہیں رہتا لیکن وہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے پھر ہم کو کیا ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم سے کوسچن کر رہے ہیں کیا معاملہ ہے تم ہمارے گھر کی اللہ کی طرف آنے سے کس بات نے تمہیں روک رکھا ہے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے اچھی جگہ سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے خراب جگہ بازاریں ہیں ہم لوگ عید ہوتے ہی مسجدوں کو چھوڑ دیا اللہ کے گھروں کو چھوڑ دیا جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے پیاری جگہ سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے خراب جگہ بازاریں ہیں ہم نے مسجدوں کو چھوڑ کے بازاروں کا رخ کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے ذہن ابھی تک صحیح نہیں ہوئے ہیں کیوں ہم کو رمضان دیا گیا ہم سے کیا کہا گیا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی خواموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویہ پیدا ہو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا در پیدا ہو اگر ایک مہینہ ہم نے اللہ کے گھر میں روزانہ ہم جاتے ہیں اور تقویہ اگر نہیں آتا ہے تو کیا معاملہ آئے سوچئے دوستو صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے اے اللہ کے نبی ہم کو کس طریقے سے پتا چلے کہ ہمارے روزے خبول ہو چکے ہیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارا عمل رمضان کے بعد بھی تمہارا عمل اور تقویہ اس طریقے سے ہو جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہوا تو سمجھو کہ تمہارے روزے اللہ نے خبول کر لیے اس لیے ہمارے اسلاف رمضان ختم ہونے کے بعد بھی رمضان کی عبادت اور رمضان کی تلاوت اور رمضان کی عبادت کے لیے چھے مہینے ہمارے اسلاف اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کی روزوں کو خبول فرما اے اللہ ہم نے تراوی پڑھی اے اللہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی اے اللہ ہم جتنا ہو سکے اے اللہ ہم نے اپنی اپنے آپ کو آپ کی عبادت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا اور ہم نے کئی عبادتیں کی ہم نے کئی راتیں جاک کے اپنی آپ کی عبادت میں گزاری اے اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو خبول فرما چھے مہینے تک صحابہ اکرام رمضان کی عبادتوں کے خبول ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے پھر چھے مہینے رمضان آنے کے لیے اس کے استقبال کے لیے دعائیں کرتے تھے پھر ہم کو کیا ہو گیا کیا ہم کو پتا چل گیا کہ ہمارے رمضان کے روزے ہماری عبادت خبول ہو گئی کیا ہم کو یہ پتا چل گیا کہ تریسی سال کی جو عبادت کا ثواب جو ہم نے تاخراتوں میں ہم نے دھونڈ کر ہم نے تاخراتوں میں جاک کر ہم نے اللہ کے سامنے عبادت کی کیا ہم کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے ہماری عبادت خبول کر لی پتا چل گیا بھی تو ہم کو اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے گھروں کی طرف آنے کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو پتا چل جائے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر کسی کو پتا چل جائے تو لوگ ایک دوسرے کے لیے خوراں اندازی کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ کئی ریگولر نماز پڑھنے والے نماز کے پابند لوگ پیچھے ان کو جگہ ملتی تھی اور رمضان میں آنے والے ہمارے رمضانی بھائی پہلی صف میں چلے جاتے تھے یہ معاملہ رمضان کے بعد بھی ہے ہم جب تک جب سے پیدا ہوئے تب تک مرنے تک ہم مسلمان ہیں ہم کو تب تک نمازیں پڑھنا آئے صرف رمضان میں نماز نہیں پڑھنا آئے کیونکہ کیا ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا لوگوں کو اگر پتا چل جائے لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب تو لوگ قرآن بازی کریں گے کہ میں پہلے آیا تھا تو پہلے آیا اور لوگوں کو اگر پتا چل جائے فجر کی نماز اور عشان کی نماز پڑھنے کا ثواب کا پتا چل جائے تو لوگ اگر ان کو رینگ کر بھی اللہ کے گھر کی طرف آنا پڑا تو وہ رینگ کر بھی اللہ کی مسجدوں کی طرف آئیں گے اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کی مسجدوں کی طرف آئیں گے ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے دوستو کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا ہے مسجدوں کی بڑی فضیلت ہے خیامت کا دن برپا جب ہوگا جب حساب کتاب ہوتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آواز دے کے فرشتوں سے کہیں گے کہاں ہیں میرے پڑوسی میرے پڑوسیوں کو لایا جائے فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں اللہ تو اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہے گا جو میرے مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے جو اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد میں جانے کا اتنا بڑا ثواب ہے لیکن ہم لوگ جیسے ہی رمضان ختم ہوا مسجدوں کا رخ پھیر لیے اور اپنے اپنی زندگی کے کاموں میں ہم مصروف ہو گئے جبکہ خران ہم سے کہہ رہا ہے وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم کو مرے تک اللہ کی عبادت کرنا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے نمازوں کی پابندی کی جائے اللہ کی جتنی ہو سکے بڑائی بیان کی جائے اور مسجدوں کا رخ کیا جائے جیسا ہی آواز آتی ہے مسجدوں سے ہی آلالسلا آئے نماز کی طرف ہی آلالفلا آئے بھلائی کی طرف بھلائی صرف مسجد میں ہم کو مسجدوں کا رخ کرنے کی ضرورت ہے جیسا رمضان آتے ہی ہمارے دل نرم ہو چکے تھے اللہ کی عبادت کے لیے ہم بے چین ہو جاتے تھے ہم کو مرے تقوی سے ہی بے چین ہونا ہے میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے پھر سے اللہ کے گھر غیر آباد ہو گئے تو وہ صاحب ایک بزرگ صاحب وہ کہنے لگے کہ شیطان آزاد ہو گیا اللہ نے شیطان کو آزاد کر دیا اسی لیے شیطان کے ساتھ شیطان لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا اس لیے ہمارے بھائی اللہ کے گھنوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں عبداللہ امی مکتوم رضی اللہ تعالی نابی نا صاحبی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں عبداللہ امی مکتوم کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دکھتا نہیں ہے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی مجھے ڈر ہیں کہ میں مسجد کی طرف آؤں گا تو مجھے کانٹے چپیں گے یا رات میں یا فجر کی نماز یا عشان کی نماز میں میں جب آؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کچھ کیڑے یا کچھ آئیسے جانور ملیں گے اے اللہ کے نبی مجھے دکھتا نہیں ہے اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ کے نبی کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز ادا کر لیجئے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ امی مکتوم کیا تمہارے گھر میں ازان کی آواز سنائی دیتی ہے تو عبداللہ عمی مکتوم رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے نبی ہاں میرے گھر میں ازان کی آواز سنائی دیتی ہے اللہ کے نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ عمی مکتوم اگر تمہارے گھر میں ازان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر تم کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے مسجد کی طرف تم کو آنا ہوگا کا مطلب یہ ہے نابی نا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی نابی نا صحابی کو بھی مسجد میں آنے کے لئے کہا گیا اسی لئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ مسجدوں کا رخ کرے مسجدوں کی طرف آئیں جس طریقے سے رمضان میں ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا تھا عام دنوں میں بھی ضرور تھے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے کیوں اگر مسجدوں کے طرف ہم نہیں آئیں گے اگر اللہ کی گھر کی طرف نہیں آئیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی وعید ہے بخاری کی حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں ٹھہرے ٹھہرکار آپ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو نماز کے لئے آگے بڑھا دوں میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو امامت کے لئے آگے بڑھا دوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں اکھٹا کریں میں لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں اکھٹا کریں اور میں جا کے ان گھروں کو جلا دوں جس گھر سے لوگ اللہ کی مسجد کی طرف نہیں آتے اللہ کی گھر کی طرف نہیں آتے لیکن میں ایسا نہیں کرتا میں اس لئے ایسا نہیں کرتا مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال ہے اس لئے میں ایسا نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی کی ہے جو لوگ گھر کی طرف اپنے گھر میں رہتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے ہیں ان کے لئے اتنی بڑی وعید ہے تو اسی لئے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا ہے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں آباد رکھے ہیں اس طریقے سے اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا ہے مسجدوں کی طرف رکھ کرنا ہے جیسا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دَوَى اللَّهِ کی طرف ورنہ ورنہ وہ حدیث بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اگر تم ایمان سے پھر جاؤگے تم اگر ایمان سے پھر جاؤگے اگر تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا تم اللہ کے گھروں کی طرف نہیں آوگے تم لوگ نمازوں کی پابند ہی نہیں کروگے تو تین طریقے کا عذاب ہم تمہارے پر مسلط کر دیں گے پہلا عذاب ظالم خونوں کو تمہارے پر مسلط کر دیا جائے گا دوسرا عذاب آسمان سے بارش کو رک دیا جائے گا اور تیسرا عذاب جو سب سے بھیانک عذاب ہوگا تم کو کلمے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا تم کو توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا اچانک تم کو ہلاک کر دیا جائے گا اچانک تمہاری ہلاکت ہوگی سوچئے اگر اچانک ہماری ہلاکت ہوگئی بغیر کلمہ پڑے کے ہم چلے گئے تو کیا معاملہ ہوگا دوستو اسی لئے ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے بچ کے اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہے اور جو اللہ کے گھر بن رہے ہیں اس میں ہم تمام لوگوں کو اللہ کے گھروں کی طرف بڑھتے ہوئے اور جو اللہ کے گھر بن رہے ہیں وہاں پر مدد کرنا ہے وہاں پر جانا ہے اللہ کے گھر جہاں پر بن رہے ہیں اس میں مدد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کا گھر اچھی نیت سے اللہ کو رازی کرنے کے لئے جو اللہ کا گھر مسجدیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لئے گھر بناتے ہیں اس لئے اگر جنت میں گھر بننا ہے تو اللہ کے گھروں میں جہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں پر مدد کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر مدد کرتے ہوئے ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے اور جو لوگ مسجد میں خدمت کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ اور حمد افضائی کرنے کی ضرورت ہے کیوں؟ بعض مساجد میں اس طریقے سے ہوتا ہے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موزن کے ساتھ اچھا بڑتاؤ نہیں کیا جاتا مسجد میں موزن کو نوکر کے جیسا دیکھا جاتا ہے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیوئر نہیں ہوتا لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن لامی لامی گردنیں لوگ دیکھیں گے اور پوچھا جائے گا کہ یہ لامی لامی گردنیں کس کی ہیں تو پتا چلے گا یہ لامی گردنیں والے لوگ یہ ہیں جو اللہ کے لیے اذانیں دیا کرتے تھے جو موزن ہوگا اللہ تعالی خیامت کے دن موزن کی گردن اللہ تعالی لامی گردن موزن کی کر دے گا اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدک موزن کا اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ موزن کی اور جو مسجد میں خدمت کرتے ہیں ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کی رسپک کریں اور ان کو عزت کے ساتھ پیش آئیں کیوں؟ حبشن عورت کا واقعہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مسجد نبوی میں ایک حبشن عورت مسجد کی صاف صفائی کیا کرتی تھی مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی اچانک وہ حبشن عورت کا انتخال ہو گیا صحابہ اکرام نے دیکھا کہ رات ہو گئی اللہ کے نبی کو بولنا گوارہ نہیں کیا کہ حبشن عورت کا صحابہ اکرام ان کی تتفین کر دیئے اللہ کے نبوی نے دیکھا کہ حبشن عورت مسجد کے پاس نظر نہیں آ رہی ہے اللہ کے نبوی نے صحابہ اکرام سے پوچھا وہ حبشن عورت کہاں ہے جو مسجد کی خدمت کرتی تھی وہ حبشن عورت کہاں ہیں تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کا انتخال ہو چکا ہے اور ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ہم اطلاع کریں اللہ کے نبی ہم نے اس حبشن عورت کو اس کی تتفین کر دی اللہ کے نبی اللہ کے نبی بہت ناراض ہو گئے اللہ کے نبی غصے میں آگئے اور اللہ کے نبی جا کے اس حبشن عورت کی خبر پہ جا کے اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی گھروں کی خدمت کرتے ہیں ان کا مقام بھی بڑا ہے اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں کی خدمت کرے اور دین کے دائی جو ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کو حمد افضائی کریں اور دین کے دائیوں کا کام جب چل رہا ہے تو ہم لوگ حمد افضائی کریں لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی جہاں دعوت کا کام ہوتا ہے ہم تو تمام سنتے آ رہے ہیں کہ نماز کے لئے کہا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کے لئے کہا جاتا ہے روزے کے لئے کہا جاتا ہے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اس محفل میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت ہے دیکھئے جو محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر زیادہ کہاں ہوتا ہے مسجدوں میں ہوتا ہے اور مسجدوں میں بیان ہوتا ہے مسجدوں میں اللہ کے کام کو جو ہے آگے بڑھایا جاتا ہے ہم تمام لوگوں کو چاہئے کہ مسجدوں میں جہاں جتما ہوتا ہے جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں پر جائیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمت جمع ہو جاتی ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کا ذکر چل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم کہ فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں حدیث کے الفاظ ہے جہاں پر ذکر ہوتا ہے اللہ کا وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمت جمع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کے یہ تمام بندے جنت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا ہم میں نے ان تمام لوگوں کو جنت دے دی پھر فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے بندے اور کیا چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کے یہ تمام بندے مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے یہاں پر جمعان ہونے کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت دے دے اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی مغفرت کر دے آمین میں اپنی ماں اے بہنیں جو سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقتہ اللہ کے نبی کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کئی اکابر صحابہ موجود تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر مبارک بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے مانڈی پہ تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے تین مرتبہ کہا السلام نمازوں کی پابندی کرنا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نمازوں کی پابندی کرنا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نمازوں کی پابندی کرنا اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی لئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں اللہ کے گھروں کی طرف آئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے جو محبت کرتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑے گا کیوں نہیں چھوڑے گا نماز کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی میراج نماز ہیں اس لئے اللہ کی گھروں کی طرف آئیں اور اللہ کی گھروں کو اسی طریقے سے آباد رکھے جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھروں کو آباد رکھا تھا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اسی طریقے سے اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز میں اتمنان نہیں ملے گا آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی کام کریے آپ کو اتمنان نہیں ملے گا اتمنان ملے گا کیا ہے قرآن کی آیت؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے ذکر میں ہی دنوں کو اتمنان ہے اور جب اللہ کے گھروں کو جائیں گے وہاں پر بیٹھ کے ذکر کریں گے یا وہاں پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے پھر آپ جب اللہ کے گھر سے نکلیے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارا دل کتنا اتمنان میں ہے اور کتنا اتمنان ہم تمام لوگوں کو محسوس ہوتا ہے اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں کی طرف آئیں اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو رکھیں ورنہ سورہ مدسر میں آتا ہے جہنم والوں سے جنت والوں سے جہنم والے پوچھیں گے کہ جنت والوں سے جہنم والے پوچھیں گے تمہیں کس بات نے جہنم میں ڈال رکھا ہے تو جہنم والے حکار اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے ہم کو جہنم میں ڈال دیا گیا کیا لوگ پسند کریں گے کہ جہنم میں جائیں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ ہم صرف دنیا کی جو ایک آگ ہے یا کاری کی ڈبی کی ایک آگ ہے اگر ہمارے ہاتھ پہ اگر لگتی ہے تو ہم اس کا چرکہ تک برداشت نہیں کر سکتے پھر ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور بے نمازی جب پلسیرات سے گزرے گا جب پلسیرات سے تمام لوگوں کو پلسیرات کے اوپر سے گزرنا پڑے گا جو نماز پڑا ہوا ہوگا وہ کیا ہوگا پلسیرات سے آرام سے وہ چلا جائے گا اور جو نماز نہیں پڑے گا اس کا حال کیا ہوگا جیسے ہی وہ پلسیرات سے چل رہا ہوگا جہنم کے گڑے سے ایک ایسی آگ جہنم میں ہے جو جہنم کے آخری گڑے سے وہ آگ آئے گی اور وہ آگ کی گردن اوٹ کی طرح ہوگی وہ پلسیرات سے اس شخص کو بے نمازی کو لے گی اور جہنم کے آخری گڑے میں ڈال دے گی اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے آمین اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر گریس ایڈوکیشنل سوسائیٹی کی طرف سے جو پروگرام ہوتا ہے اس سوسائیٹی کی طرف سے میرا یہ میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم کو اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے دوستو اللہ کے گھروں کو کیوں اٹھایا گیا اس بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم نے اللہ کے گھروں کو آویران کر دیا اس لئے اللہ کے گھروں کو ڈھا دیا گیا جہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ اس مسجد کو ڈھا دیا گیا اس مسجد کو یہ کر دیا گیا کہیں بھی آپ دیکھئے تو پتا چلے گا کہ لوگوں نے ایمان والوں نے اللہ کے بندوں نے اللہ کی مسجد کو ویران کر دیا گیا تھا اس لئے اس گھر کو ڈھا دیا گیا دیکھیں اگر ہم روزانہ جاتے آتے رہیں گے اللہ کے گھر میں پانچ وقت کی نماز ہوگی کون عمد کر سکے گا کہ اللہ کے گھر کو آئے اور ڈھا دے اس بات کیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے گھروں کو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں اور اللہ کے گھروں کو جو آباد رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد رکھے گا اور میں کہنا چاہوں گا دو باتیں آپ لوگ کے سامنے جس طریقے سے قرآن کی تلاوت رمضان میں چل رہی تھی ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں ورنہ وہ گھر ورنہ وہ گھر خبرستان کے ماندن ہے جس گھر میں کلام اللہ پڑا نہیں جاتا وہ گھر خبرستان کے ماندن ہے خاص طور پر میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا جس طریقے سے آپ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی قرآن کے نزول کا مہینہ تھا ہمارا حق تھا کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور ہم اسی طریقے سے قرآن کو عام دنوں میں بھی پڑھتا رہیں کیونکہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بچوں اور بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیں اور ہم بھی قرآن پڑھیں اور جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ثواب دیتے ہیں اور ایک ایک حرف پہ ہم کو دس نیکی آئے دوستو علف پہ دس لام پہ دس میم پہ دس کوئی علف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تیس نیکی آئے دیتے ہیں اپنے اس قرآن کے پڑھنے کو ہم تمام لوگوں کو جاری رکھنا ہے کیوں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے میں اپنی ماں بہنوں سے اور میں ان والدین سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کبھی کے بار اپنے بچوں سے قرآن سن لیا کیجئے کہ اپنے بچے کس طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں کیا تجوید کی غلطی ہے کیا فتحہ کسرہ زمہ کی اس کے اندر غلطی ہے بچہ تجوید سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے کیوں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سنا کرتے تھے قرآن کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے سننے میں بھی ثواب ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین صحابیات تین صحابہ اکرام سے قرآن کو سنا کرتے تھے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی سے قرآن کو سنا کرتے تھے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبا بن قعب رضی اللہ تعالیٰ سے خران کو سنا کرتے تھے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ سے خران کو سنا کرتے تھے اس لئے خران پڑھئے اور خران سنئے کیوں؟ کیونکہ وہ آیت کے اوپر ہم غور نہیں کرتے میں بار بار وہ آیت کا وہ آیت کے بارے میں بات کرتا ہوں خران پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے اور اللہ کے ذکر میں کتنا فائدہ ہے انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ کوئی بھی شخص چاہے وہ نماز کے بعد ہو چاہے عام ٹائم پہ ہو کوئی بھی ٹائم پہ ہو اس کی زبان اور اس کا دن اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم جو بندے اللہ کی مسجدوں سے دور جا چکے ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا میرا آج کا یہ مقصد یہ بیان کا مسجد کی اہمیت کا مقصد میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا ہوں کہ ہم نے تین دن کے بعد اللہ کے گھروں کو غیر آباد کر دیا دیکھئے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے آت کرو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے الرحمن علی الارش استواء اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اونچے مقام پر رکھے ہیں اگر ہم اللہ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو تنہائی میں یاد کریں گے اور ہم محفل میں اللہ کو یاد کریں گے کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ کہ اللہ تعالی ہم کو وہاں بات کریں گے جہاں ملکائے ہوں گی جہاں پر فرشتے ہوں گے کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم کو وہاں پر یاد کریں اگر اللہ ہم کو وہاں پر یاد کرنا ہم چاہتے ہیں تو اللہ کے مسجدوں کی طرف آئیے بار بار مردن بار بار ہم کو بلاتے ہیں اور ہماری جو مخفرت کا جو سامان ہے جو جنت میں جو ہم کو لکھ جانے کا جو سامان ہے دوستو وہ نمازیں ہیں کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے اور نمازیں پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے اللہ کے گھروں کی طرف آئیں گے تو جنت میں جا سکتے ہیں جو اللہ کے گھروں کو غیر آباد کر دے گا اس کے بھی گھر غیر آباد ہو جائیں گے اللہ کے گھر تین سو لوگ چار سو لوگ ایک بستی میں ہیں اور فجر کی نماز میں دس لوگ ایک لائن دو صف کے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اپنے آپ کو سوچئے کیا ہم کو قبر میں جانا نہیں ہے کیا ہم کو سوالات کا جواب دینا نہیں ہے کیا سوالات کے جواب ہم آسانی سے دے سکتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے اگر نماز ہی ہوا تو نکلے گا میرا رب اللہ ہے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پہ رہا ہوں گے تو ہماری زبان سے نکلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں تیسرا سوال تیسرا سوال کیا ہوگا تیسرا سوال ہم سے پوچھا جائے گا تین سوالات ہوں گے تم نے اپنے وقت کو کہاں پر گزارا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم ہوتل میں گزار رہے تھے اپنا وقت کھیل کود میں گزار رہے تھے آفس میں گزار رہے تھے کس جگہ پہ اپنے وقت کو تم نے گزارا تو جب ہم کیا کہیں گے اگر ہم نمازی ہوں گے اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری زبانوں سے یہ تینوں جوابات آسانی سے نکلیں گے اور اگر ہم نماز کے پابند ہوں گے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے تو ہمارا جب وقت آئے گا جب ہماری روح کو کھیچا جائے گا جب آخری وقت ہوگا جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تھا اللہ کے نبی نے کہا دیکھئے آخری وقت بھی اللہ کے نبی نے جو روح نکالتا ہے اس فرشتے سے کہا کہ تم بتاؤ کس طریقے سے میرے میرا جو امتی ہے جو میرا گنہگار امتی ہے کس طریقے سے روح نکالتے ہو روح نکالنے والے فرشتے سے کہا تو روح نکالنے والے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ نہیں بتا سکتا تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں ذرا مجھے بتاؤ تو سائی کس طریقے سے روح نکالتے ہو میں محسوس کرنا چاہتا ہوں تو فرشتہ روح نکال رہا تھا کہ اس طریقے سے نکالا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا بس بس اور اللہ کے نبی نے آخری وقت امت کے لئے دعا کی اے اللہ میری امت پر رحم کرنا میری امت کی مغفرت کرنا ہم ایسے نبی کے امتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے نبی کو جو پانچ وقت کی نمازوں کا توفہ ملا ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف رمضان کی حد تک ملا صرف روزے کی حد تک ملا نہیں دوستو یہ توفہ ہم کو مرنے تک ہم تمام لوگوں کو پانچ وقت کا نماز ہی رہنا آئے کیونکہ ہم کو آسانی کے ساتھ ہمارا جب معاملہ ہوگا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے گا اگر ہم نہیں پڑھیں گے نماز اور ہم دنیا میں اگر مجھول رہیں گے تو ہمارا حشر بہت برا ہونے والا ہے وہ حشر ہونے سے پہلے ہم تمام لوگ اللہ کے گھروں کی طرف آئیں اور پانچ وقت کی نمازوں کی پابند کریں اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں اور اس طریقے سے نمازی بنائیں کہ ہم جیسے پانچ وقت کی نماز رمضان میں ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ویسا ہم کو نمازی بنا دیں لیکن شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے میں آخر یہ ایک آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں شیطان یہ کرتا ہے کہ تُو آفیس میں ہے ازان کی آواز بھی بعد میں نماز پڑھ لے تیرا نقصان ہو جائے گا تُو کاروبار میں ہے تُو دکان پہ ہے اگر تُو نماز کے لئے جائے گا تو تیرا گراک چھٹ جائے گا اور بعض وقت شیطان یہ کہتا ہے کہ تیری میٹنگ ہے اگر تیری یہ میٹنگ میں سو جائے گی تو تیرا نقصان ہو جائے گا میں ان لوگوں سے یہ تاجیروں سے اور تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سور طلاق میں ہم کو فرماتے ہیں یہ بات اگر دماغ میں دل میں اتر گئی تو کوئی بھی نماز نہیں چھوڑے گا اور ہر آدمی اللہ کے گھر کی طرف آئے گا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستے ہموار کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار سے ہمارا روزگار ملے گا روٹی روزی کاروبار سے ملے گی ہمارا فیدہ اس کاروبار سے ہوگا نہیں ہوگا دوستو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستے ہموار کرتے ہیں وَيَرْضُقُ مِنْ حَيْسُ الْاَيَストِبِّ اور ان کو ایسی جگہ سے رسک دیتے ہیں جہاں ان کا گمان بھی نہیں آتا اس لئے اللہ کے گھروں کی طرف آئیے آپ کی رسک میں بھی برکت ہوگی اللہ کے گھروں کی طرف آئیے آپ کے گھر بھی آباد ہوں گے اور اللہ کے گھروں کی طرف آئیے آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا اور آپ کا بزنس کچھ اور ہے تو آپ اللہ کے سامنے جھکیے اللہ سے ڈرئے اللہ تعالیٰ دوسری کے سے آپ کو ایسی چیز فرام کرے گا کہ آپ کے رسک میں برکت ہو جائے گی اور اللہ سے ڈرنا ضروری ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ دوسروں کا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پانچ وقت ہم تمام لوگوں کو نمازی بنائیں اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیراہ ہونے والا بنائیں اے اللہ جس طریقے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزتی امیسی فون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین ہر ایک شے میں جھل کو اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے